سمینہ منتخبینہ منتجبین وَلَانَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِتِّ ربِ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَاِنُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ نَعُدِ عَلِيًّا مَزْهَرَ الْعَجَانِ تَجِدُهُ وَاوْنَن لَكَ فِي النَّوَائِبِ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيًّمْ 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 بِعَلِي سَلَوَاتِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیہ نے مجالس کی تمام حاجات پھولی فرکتا ہے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من بڑھائی امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت میں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے وہ مکان وہ مکین تاق قیام قیامت آباد ہے مختار فورس کے حلالی جوان جو مسلسل پچھلے چار دن سے اس کاروان کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو عزداری کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دعا کرو مالک ان کی حفاظت سرمائے مالک ان جوانوں کو رزق اور عزتیں عطا پہ مالک ان جوانوں کو پریشانیوں سے محفظ سکتا ہے میرے انتہائی واجب الاحترام بابا کی طرح ہیں سردار عاشق صاحب اور ان کے خانوادے کی یہ نوکری وقت کی مالکیں قبول میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی مابس نہیں میرے مالک ان ذکر کی عزت کا صدقہ عزیز غلام باس میر ابباس اشفار کا درچیو باقی جو ماتنی بچے بے اولاد ہیں ان کی جو علیہ آباد ہیں بھائی مسلط کی یہ نوکری ہم سکتی حاضری قبول فرما میرے اللہ یہ ذکر کا صدقہ ہم گنے گاروں کو پردے والے سردار کے زیارت نصیب سلوات سارے ملکے پر نمیدار ہیں اگر بزاج عزی بناغوار نے گزرے آپ ایک کتم آگے آسکتے تو روز آپ کو مجھے ایسے کہنا پڑتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ برا نہ مان جائیں آپ گھر سے وہاں تک آتے اور وہاں سے یہاں تک نہیں آتے چلیں سلوات پڑھ دیں ملکے بلندہ جو بندہ مجلس ہی سننے آیا وہ آگے آ جائے سید عمرار شاہ صاحب بیمار ہیں جنگ سے مئید اس کے لیے تشریف آئے ہوئے مولنے شاہ جی مولا ان کا یہ سفر بے خطر فرمائے جی بسم اللہ جنگت کے گیٹ کے اندر فازل علی صاحب بیٹھن کرسی تے مہا کرو کہ ربائی مسابت ہو کہ پڑھ نہیں مپاہ نہیں گیٹ کے اندر بیٹھن کرسی تے میں باہر متحر لائے کے ڈیوٹی تے گیٹ تے کھلا بڑی دیر تو بات مانو آتے ہیں دلگیر اندر لانگا میں آگے دلگیر میں اندر نہیں آسکتا میرے ہڈر حالی نہیں جانا میں تھا سانیدی قدم بوشی کرن تو بات پہلا کام یہی کیتا تیرے اندر ہڈر کیتا پارا سڑکتا دید مار ایک گھڑی پہ یہاں دیا ہوتے جی بندہ ہونتا پہا مجھے تک اور نہ دٹھا تک کوچے پھوں گا اللہ اون دہ دیا شکلا اللہ اسٹیر انتا پہتھا گڈی چلا کے آرہے پچھے پڑے 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 ہرامی باتھے میں انہوں ہاں کیا سائیڈ تکار دھویا لی گھڑی بان کاندہ بیریل بھی چاہ گیٹ بھی کھول بندر جانا میں آکھے نہیں میں حسن گربان تو پکڑ کے تلے سٹھے سجا گودہ ہوتی چھاتی ترے کے انہوں نے ہوتے سجی متجھے پڑے پڑے پہ 300 بیریلata سجی متجھے پڑے پھر زیبا اسرهاع ہوتے پڑے 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 تو جاندہ نئی سے چلتی ہے بس ایدر دی سرداری اور جادی پاک ولادی دنیا تے جادی پاک ولادی دنیا تے تو کیتی ہے انکاری اور دوزک وچ میں پھیجنی ہے جکوانی کمپنی ساتھ جتنے ڈالر میں دکا کرتے ہیں یہ دین فروض اتنا ہم نام پہ مولا کے لگاہ سال میں چھپتی ہیں بیدت کی کتابیں اتنا ہم بچوں کو مجالس میں پڑھا حدیث سنور عالم کی ترجمہ ٹھہری حدیث سنور عالم کی ترجمہ ٹھہری اور سبب محبت کا علی سے میری ماں ٹھہری اور علی والی کے عدوز اور اپنی ماں سے پوچھ کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں محمد اللہ جو جو بھی دیتا ہے لا ریب جلی دیتا ہے خود کبھی آر وسیلے سے کبھی دیتا ہے وہ بابا مان لیتا ہوں لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رسکلی نہیں نمازی گھر میرے شہکی ازاداری نہیں کرتا بھولو ٹائم نہیں آج بالکل چونتیس منٹ رہ گئے میرے پاس میرا تو کوئی کس ہو رہا ہے میں تو کوجہ آگیا تھا نمازی گھر میرے شہکی ہیں یہ نہ پڑھنا ہوں میرے میمان ہیں میں میز بان ہوں اس گھر نہ بڑا احساس ہے میرے اندر میں تھے ذاکر نہ ذرا بھی کوئی ٹائم ٹیبر تو اکارڈن کو تو ٹائم ٹیبر نہ ہویا تھے وہ میرے تیانی بھی یہ سلٹ کی تھا نمازی گھر میرے شہکی ازاداری نہیں کرتا وہ حتماً لا علا سے بھی وفاداری ملے شہکی ملے شہکی ملے شہکی ملے شہکی ازاداری نہیں نمازی بڑی کبوریت میں مصرد دعا دوں گی اللہ گھر شفاہ دا فرما میں نے سلمہ دستا نمازی گھر میرے شہکی ازاداری نہیں کرتا وہ حتماً لا علا سے بھی وفاداری تائم کو نہیں نہیں کرتا میں وجہ اللہ سے کٹ کر بندگی کا سوچنوں کیسے خدا سے پیار تو کرتا ہوں مو ماری نہیں ہاتھ اٹھے مرے رسالت ہاتھ اٹھے ملے شہکی آپ کے کیا کہہ دیں گٹھا آپ کے کیا کہہ دیں گٹھا خبارانیت کرو جی پھر پڑھ دوں نمازی گھر میرے شاہ کی عذا داری یقینا اللہ علیہ سے بھی وفاداری میری مجال میری مجال ناوکری جوئی تو آٹین دعا ماں اتھو دعا کر دے رہا میں وجہ اللہ سے کٹ کر بندگی کا سوچ لوں خدا سے پیار تو کرتا ہوں شاہ میں سے اور پڑھوں وکیل ایسے کنے چنے لمحوں میں پڑھنا شاہ رہا ہوں سپیڈ میں میں وجہ اللہ سے کٹ کر نمازی گھر میرے شاہ کی عذا داری نہیں کرتا مرشود نمازی گھر میرے شاہ کی بہت مٹھا جی کالتے ہیں موکے تھے نمیر بھائی نمازی گھر میرے شاہ کی عذا داری نہیں کرتا وہ حتماً لا علیہ سے بھی وفاداری اجازت تھی موکے گئی ہے مہینے سے لا علیہ سے بھی وفاداری نہیں کرتا میں وجہ اللہ سے کٹ کر بندگی کا سوچ لوں کہتا خدا سے پیار تو کرتا ہوں مو ماری مولا تیریاں پریشانیاں دور فرمان علی اتنا علی ہے کہ علی کو مان لینے سے میں تو آنے اس گلتے جوابیں پڑھتا میں دلگیر صاحب تو ساکے سے بھی تو لوگ دینا دشمنی کردیں دشمنی کرندے لوگانوں میں اس گلتے بڑا راضی ہوں بڑا خوش ہوں میں اس گلتے نہ دے فخرے بھی علی دیوے تو بند ہے میرے دشمن میں پیانا علی اتنا علی ہے کہ علی کو مان لینے سے مقدر آدمی کے ہاتھ کا پابند ہوتا ہے شعوری اور ظہوری فائدے اپنی جگہ ٹھیرے علی کے پیار سے انسان غیرت مان دو اسے نہیں بولنا تو اس کی منوری باقی بولنا سارے سارے جس کی اندار علی ہے وہ بولے موسیقے کو جمعہ gegہدے جیب آسی عمری جیو哦 ہاں ہاں جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا اٹھائیس زیکاد ہے آج اٹھائیس کنونتیس زیکاد کی درمیانی شب میرے تقی مولا کی شہادت سے منصوب ہے وقت میرے پاس جتنا بھی رہ گیا حکم مجھے یہی ہے کہ میں جواد امام کی بارگاہ میں نظم کا ایک ٹکڑا پڑھوں اس بادشاہ کے مسائب آپ نے سنے ہوئے میں بادشاہ کے فضائے لاکھوشنا مدد کرو گے میری کل کی طرح تھوڑی سی مدد چاہیے میرے بادشاہ کا اسم گرامی جو میری اوقات کے مطابق ہم تک پہنچا ہے وہ ہے محمد تقی علیہ السلام ایک کروڑ دفعہ سلام شوکر کا اس بندے کو جو اس جملے پہ بولا میرے بادشاہ کو جواد بھی کہتے مرتضی بھی کہتے ہیں کانی بھی کہتے ہیں نجیب بھی کہتے ہیں نکی بھی کہتے ہیں تکی بھی کہتے ہیں سید بھی کہتے ہیں مختار بھی کہتے ہیں منتخب بھی کہتے ہیں یہ سب کچھ کہے کے بھی ابھی کچھ نہیں کہا گیا بلو نا لمحہ نہ جائے کرو ناپنا نہ میرا جنہیں بولنا آتا ہے بولتے ہو مہید اس کا حسن میں خراف کرو جیو بیٹا جیو یہ سب کچھ کہہ ابو جعفر آسانی کنیت ہے میرے مالا تھوڑا سمیربانی کرو ادھر والے بولو ابو جعفر آسانی مرشد میں نے کہا کنیت ہے میرے بادشاہ علی رضا بادشاہ میرے بادشاہ کے بابا کا نام ہے میرے بادشاہ کی امہ کو امہ ولد کہا جاتا ہے سبی کا بولا جاتا ہے نوبیہ بولا جاتا ہے خیزران کہا جاتا ہے پریشان تو نہیں کر رہا میں آنے ظاہران مدت امامت ہے سترہ سال میرے مولا جو ظاہران میں بولا وہ موسیٰ نے شوق در آقا کی ظاہران مدت امامت ہے شاب آسانی کس مشکل بات پر بولنا تب میں میری قیمت یہی ہے ظاہران سترہ سال مدت امامت ہے تس رجب ایک سو پچانوے حجری ظاہران ظہور کی صبح ہے انتیس ذکات دو سو بیس حجری اپنے آبائی وطن واپسی کا دن ہے کوئی بندہ تو وہ بھی ہے نا جو یہ سننے آتا ہوگے ذاکر پڑھ گیا رہا ہے ہاں کمر ہاں مجھا سوری کوئی تو وہ بھی ہے نا جو یہ سننے آتا ہوگے ذاکر نے پڑھا کیا ہے انتیس ذکات دو سو بیس حجری ظاہران آبائی وطن واپسی کی تاریخ ہے پچھے سال دو مہینے اٹھارہ دن اپنی مرضی سے اس عرض عرضی پہ گزارے ہیں میرے پاس ہاں ہاں اپنی مرضی سے پچھے سال دو مہینے اٹھارہ دن اپنی مرضی سے اس عرض عرضی پہ گزارے ہیں میرے مولا نے چوتھی مہینے پڑھنا ہوں نئی سنا اس بندے نے مجھے جسی بات سمجھ آئے اور وہ نہ بولے مخلوق کی ضرورت کے لیے دنیا میں تشریف لے آئے خالق کی ضرورت کے لیے واپس